اسلام علیکم ناظرین میں ہم پروشاہ ناظرین آج ہم بات کریں گے 5th generation war کے بارے میں بارتی پروپوگینڈا کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو war اور battle میں فرق بتاؤں گی جو battle ہوتی ہے وہ جنگی اتھیار سے لڑی جاتی ہے مسلح واد کے ذریعے جبکہ جو war ہوتی ہے battle ایک چھوٹا سا part ہوتا ہے لیکن اس میں ایک دو part اور بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے propaganda اور دوسرا ہوتا ہے psychological impact جو بہت زیادہ امیت کا حامل ہے اس طرح کی جو generation war ہے وہ شروع سے چلتی آرہی 1st generation war 2nd 3rd 4th 4th جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ہم 5th generation war میں ہم قدم رکھ چکے ہیں اور یہ اس کے transitional phase میں ہیں ان ساری جو ہیں generation war کے بارے میں سر میر وائسخل جی آپ کو بتائیں گے لیکن میں آپ کو صرف 5th generation war کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ یہ میری topic سے related ہے اور جو بھارتی پروپوگینڈا ہو رہا ہے اور آج کل کی مجودہ صورتحال ہے پاکستان میں اس کے ساتھ اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ 5th generation war یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کی قوم کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اپنی soft power استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کلچر کو اپنی نورم اپنے ویاریوز کو اتنی خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو سامنے والی قوم ہوتی ہے وہ اس وقت پر کنوینس ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن بول کے خلاف اتنا زبردست قسم کا نیگیٹیو پروپوگینڈا کرو کہ پوری دنیا کے سامنے ان کی جو ایمیجیاں وہ ڈی فیم ہو جائے تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ آج کل یہ ہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسی حرکات ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے جانب سے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے شو میں بھی بتایا تھا اور آپ نے جو نیوز پیپر میں بھی پڑھا ہوگا تاری کی گئی اور سندھ کی افسران کا پھر چھوٹیوں پر جانا تو ملک میں بہت زیادہ سنگین قسم کی حالات چاہ رہے ہیں تو ان سنگین حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پاکستان خلاف بہت زیادہ زبردست قسم کا نیگیٹی پروپرگنڈا کرنا سٹارٹ کر دیا تو میں آپ کو کچھ ایسی ٹویٹس ہیں بھارت کی جانب سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ فرسٹ ہے ایک انڈین ڈس کا نام عدیتہ راج کول ہے اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی میں فوج اور پولیس کے درمیان جو تضاد ہوا ہے آئی جی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے جس کی بہت سے دس آئی جی سولہ ڈی آئی جی اور تقریباً چالیس کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں ایس ایس پیز ہیں وہ چھوٹیوں پر جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا پاکستان میں ایک سیول وار چل رہی ہے ایک اور اکاؤنٹ ہے پرشانت پٹے جس کی باہر میں لکھا ہوئے کہ یہ سپریم کورٹ کا جج ہے اس نے بھی یہی سیول وار کی پاکستان میں سیچویشن دکھائی کہ پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس اور فوج درمیان تضاد ہوا ہے جس کی وجہ سے کافی پولیس کے بھی اور فوج کے بھی نوجوان مارے گئے ہیں اس کے علاوہ جو وہاں کی کراچی کے شہری تھے وہ جو ہیں وہ بھی تضاد کی وجہ سے وہ ان کی بھی کافی ہلاکتیں ہو گئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اتنا زیادہ سینسرائز کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ریڈیو پر نیشنل سانگ چلانے کو حکم دے دیا اس کے علاوہ بھارتی چینل جو ہیں اس طرح زی نیوز ہو گیا ان کے دا انڈیا اور اس طرح کی نیوز پیپر ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ سینسرائز کیا بھارتی میڈیا کی جانب سے سامنے آ رہا ہے پاکستان کے خلاف تو جیسا کہ میں اپنے پچھلے شو میں پر ایڈکشن دی تھی کہ پی ڈی ایم کے جو شو ہیں ان سے سب سے زیادہ نقصان صرف پاکستان کو ہوگا اور اس کی جو غریب ہواں میں اس کو ہوگا تو ایسا ہی ہو رہا ہے یہ پردکشن صحیح ہو رہی ہے صحیح ثابت ہو رہی ہے کیونکہ یہ صرف ناملکی سطح پر بلکی بین ورقوامی سطح پر بھی ہمارے بلک کو نقصان پہنچ رہا ہے بہت زیادہ قسم کا نقصان پہنچ رہا ہے اور میں یہاں ایک چیز بتاتے جاؤں کہ ہم گریلسٹ میں ابھی بھی ہیں ابھی ہم اس گریلسٹ سے باہر نہیں نکلے تو پاکستان کو گریلسٹ سے نکلنے سے پہلے ہم لوگوں نے اس طرح کی حالات پیدا کر دی ہیں کہ دشمن ہمارے خلاف کھلا کھلا پروپاگینڈا کر رہا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ سب کو عقل کے ناکھن لینا بہت ضروری ہے پاکستان کی اندرونی و بیرونی حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں اس وقت یہاں پہ جتنی قومی یک جہتی کے ضرورت ہے شاید ہمیں کبھی ہوگی تو اس وقت سب میڈیا کو بھی چاہیے عوام کو بھی چاہیے اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوں سب پاکستان کے لیے اس بھارتی پروپوگینڈا کو روکنے کے لیے ایک کوشش ضرور کریں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گے ان کو چاہیے کہ دنیا کو باخبر کریں کہ یہ بھارت کی طرف سے ایک پروپوگینڈا ہے ہمارے پاکستان میں اس طرح کی کوئی سیجویشن کی ریٹ نہیں گئے اس بارے میں ایک بی بی سی نیوز میں عابد حسین ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ غلط افوائیں پھیلا رہا ہے پاکستان میں سیول وار کے بارے میں اس طرح ہمیں بچائیے کہ ہم اپنے میڈیا کو ایکٹیویٹ کریں اور ملک کے خلاف ہیلت کی غلط افواؤں اور بھارتی پروپوگینڈا کو روکنے کے لیے سخت ضرورت ہے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اسی شو میں کسی نئے ٹاپک پر بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ